پرانو حدیث کے اندر استغفار کی فضیلت کیا ہے اور اگر کوئی استغفار پڑتا ہے تو اسے کیا کیا فائدہ مل سکتے ہیں استغفار کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی سی بات تو یہ ہے کہ یہ یوں سمجھ لیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنتیں تو یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء علیہ السلام استغفار کرتے آئے یعنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتے آئے اس کی بہت بڑی مثال لے لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی قرآن مجید کے اندر بھی مذکور ہے ربنا غلمنا انفسانا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَلَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِنِ تو یہ یوں سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ پہلی دعا جو ہم تک پہنچی ہے وہ استغفار کے اوپر مشتمل ہے اور وہ استغفار ہی تھی اسی طرح حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو باتیں کہیں تو سورہ نو کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور اس میں بھی حضرت نو علیہ السلام نے یہ کہا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَةَ کہ اے اللہ میں نے اس قوم کو بڑا سمجھایا ہے میں نے ان سے یہ بھی کہا استغفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور ساتھ میں حضرت نو علیہ السلام میں استغفار کے فضائل بھی بیان کیے فوائد بھی بیان کیے يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ بِدْرَارَةَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَنْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَةَ کہ اگر تم استغفار کروگے تو اللہ تعالی تم پر مصلہ دار بارش برسائے گا یعنی تمہیں وافر مقدار میں پانی عطا فرمائے گا اس کے ساتھ تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا تمہیں مال عطا فرمائے گا تمہارے باغات کے اندر پھل پیدا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہرے جاری فرما دے گا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت نو علی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کے فوائد خود اپنی قوم سے بیان فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان فوائد کو استغفار کو اور ان فوائد کو قرآن مجید میں بیان فرما کے ہم پر پہنچایا تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ استغفار کے جو فوائد ہیں وہ کس قدر ہیں بلکہ یہی سورہ نوح کی جو یہ آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی ہے اسی پر ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے آکے سوال کیا کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے یا کہ مجھے ایسا وظیفہ دے دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرما دے آپ نے اس سے فرمایا استغفار پڑھا کرو ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کرو اسی طرح ایک اور آدمی آیا اس نے آکے کہا کہ حضور مجھے کوئی وظیفہ دے کہ میرا یہ والا کام ہو جائے فرمایا استغفار پڑھا کرو تو اب وہ لوگ پوچھ کے چلے گئے تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت ہر بندے نے مسئلہ مختلف آپ سے بیان کیا ہے اس کی مشکل دوسری تھی لیکن آپ نے ہر ایک کوئی استغفار ہی فرمایا حل ایک ہی بتایا فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ سارے ہی فوائد استغفار کے بیان فرمایا مال کا بھی فرمایا اولاد کا بھی فرمایا باغات کا بھی فرمایا نہروں کا بھی فرمایا بارش کا بھی فرمایا تو یہ استغفار کی فضیلت کے اعتبار سے ایک ہی یوں کہلے کہ بڑی ہی نمائی چیز ہے اچھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا بقاعدہ حکم دیا چنانچہ سورہ نصر کے اندر ہے تو پوری سورہ مبارکہ ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَ کہ جب تم اللہ کی نصرت کو دیکھو تم اللہ کی مدد کو دیکھو فتح کو دیکھو تم یہ دیکھو کہ جب لوگ جو ہے وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فرمایا کہ اس کے بعد کیا کرو کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویح بیان کرو اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا آقا کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں روزانہ ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں اور ایک روایت میں یہ ہے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں تو اب اس سارے سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ استغفار کرنا سنتِ انبیاء اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مبارکہ اور یہ کثیر فوائد پر مشتمل ہے اور یہ جو فوائد واری آیت پڑھی ہے یہ آج بھی اگر کوئی پڑھتا ہے یہ اس کو آج بھی فوائد حاصل ہوں گے جیسے کسی کے اولاد نہیں ہیں استغفار پڑھے کسی کے مالی تنگی ہیں وہ استغفار پڑھے کسی جگہ پہ بارش نہیں ہوتی استغفار پڑھے کسی آدمی کے جو ہے نا وہ باغات ہیں اس کے کھیت ہیں وہ اس کے اپنی فصل اپنی پیداور اچھی کرنا چاہتا ہے استغفار پڑھے اچھا پھر بہت سے اولیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ استغفار سے جو دل کی صفائی ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی ہے یعنی جتنی زیادہ دل کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں ہوتی حتیٰ کہ کشف ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ کسی کی دل کی بات جان لینا یا کشف کونی ہے کائنات کے حقائق کو باطن کی نگاہ سے دیکھ لینا اس کشف کے پیچھے بھی استغفار کا بڑا عمل لکھا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ استغفار پڑھو تو استغفار کی کسرت دل کو اتنا روشن کر دے گی کہ وہ مثل آئینہ کے بن جائے گا اور اس میں پھر انفس و آفا کے جو مناظر ہیں اور جو کشف کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی تو استغفار جو ہے یہ ہمارے معمول میں ہونا چاہیے موسیقی